اسلام علیکم میرا نام سعیدوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل آن لائن سعید ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو ہمیشہ کی طرف سپیشل ہے آج کی ویڈیو میں بات کروں گا مرجان کے بارے میں کی نیچر مرجان کیسا ہوتا ہے آپ اس کو کیسے پہچان کر کے خرید سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے دو ٹپس آپ کو بتاؤں گا جو کہ جس کے بعد آپ نیچر مرجان خریدنے کے قابل ہو جائیں گے یہ بہت ہی یونیک ویڈیو ہے چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے نیچر مرجان کی جس کو انگریش میں کورل کہتے ہیں تو کورل کی پہچان آپ اسطرح کر سکتے ہیں کہ آپ ایک بات آپ یاد رکھیں میرے بیک پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ میرے آتھوں کی بنی ویڈیو ہے یہ میرے پاس مرجان سے پڑے ہوئے ہیں اس مرجان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ سورف کلر کا نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ نہیں ہے وہ سائز میں پرفیکٹ ہے ایک اور نہ ہی وہ شکل میں پرفیکٹ ہے اور دوسری باجہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے انکلیونز ہیں اس کے اندر کٹنگ بہت سادہ ہے کیونکہ اصل میں جو مرجان نیچر مرجان ہوتا ہے یہ سمندر سے نکالا جاتا ہے یہ سمندر میں ایک درخت آیا جاتا ہے مرجان تین طرح کا ہوتا ہے ایک سرخ مرجان ہوتا ہے ایک بلیک اور ایک سفید ہوتا ہے عام طور پر سرک مرجان ہوتا ہے یہ پسند کر جاتا ہے تو یہ لکڑی ہوتی ہے سمندر سے اس کو سمندر سے نکال کر اس کو خوش کر جاتا ہے پھر اس کو کٹنگ کی جاتی ہے بلکل ایسے ہی جب آپ کسی سمپل لکڑی اٹھا لیں کوئی اس کی جب آپ کٹنگ کریں گے تو وہ ہنٹر پرسنٹ پرفیکٹ کٹنگ اس کی نہیں ہوگی کہیں سے بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اوپر نیچے آئے گا کیونکہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی ٹینیاں ہوتی ہیں اس کی ڈالیاں ہوتی ہیں تو جس کی مدد سے اس کے بعد اس کو خوش کر کے اس کی کٹنگ کر کے مارکیٹ میں لیا جاتا ہے اس کو پولش کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی نیا پتھر ہوتا ہے یہ سمندر سے نکلا جاتا ہے تو اس کی پہچان یہی ہے کہ کبھی بھی آپ مارکیٹ میں جائیں تو کبھی بھی سرخ مرجان بعض لوگ اٹھاتے ہیں کہ بہت صاف سترا ہو اس کا کلو بہت صرف ہو تو سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ مرجان کبھی بھی آپ کو پرفیکٹ نہیں ملے گا یعنی کہ جیسا وہ سامنے سے دیکھ رہا ہوگا ڈیک سے ویسا دیکھنے ہی رہا ہوگا یا سائیڈ سے اس کے کٹ لگے ہوئے ہوں گے جس سے وہ اس کی خوبصورتی تھوڑ ڈاؤن ہوتی ہو دیکھنے میں نظر آ رہی ہوگی تو کبھی بھی جو نیچے مرجان ہوتا ہے اس میں کبھی بھی اتنی صفائی نہیں ہوتی اور اس کا کلر کبھی بھی تیز نہیں ہوتا جو مزار میں دو نیچے مرجان ہوتے ہیں سینثیٹک مرجان پائے جاتے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ وہ چاروں طرح سے پرفیکٹ ہوتا ہے ان کا کلر بھی تھوڑا تیز ہوتا ہے کلر ان کا تیز ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ آپ اندازہ لگا لیا گریں کہ وہ ایک نیچے مرجان نہیں ہوتا وہ سینثیٹک ہوتا ہے ایک نیچے مرجان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا اس میں کٹنگ ضرور ہوگی اس میں انگلیونز ہوں گے اس کا کلر تھوڑا سکھ ڈاؤن ہوگا اس کی شیپز کیڑی میڑی ہوگی اتنی پرفیکٹ شیپ کبھی میں اس میں نہیں آتی جیسی دوسرے سٹون میں آتی ہے تو مرجان کی پہچان بہت ہی آسان ہے تو جو میں نے آپ کے ساتھ شیپ کی امیر ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینٹ کو سبسکرائب ضرور کریں آنے والی ویڈیو ملتے ہیں تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ